بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہم مر جائیں تو کیا ہوگا اکثر ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے پر دنیا بہت غمگین رہے گی ہمارے بعد بہت سارے نظام درم برم ہو جائیں گے یہ بات بہت غلط ہے یہ بہت غلط فہمی والا معاملہ ہے ہم مر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ایک شخص کی بیوی فوت ہوئی تو فوت ہونے کے بعد زہر کو جنازہ دفن کر کے واپس آیا تو اثر کے بعد اس نے فلم لگائی ہوئی تھی فلم لگاتے ہوئے جب ہم نے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ کی تو بیوی فوت ہوئی ہے کہنے لگا کہ وہ فوت ہونی تھی تو فوت ہوگی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں واپس تو لا نہیں سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے غم کو چھوٹا کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے میں نے فلم لگا دی دیکھیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پیچھے کوئی بھی مرا اتنا خاص خیار رکھنے والا کوئی نہیں ہے چاہے وہ آپ کی اولاد ہے چاہے آپ کا مال ہے چاہے ماں باپ ہیں چاہے بین بھائی ہیں عزیز و قارب ہیں کوئی کسی کا نہیں ہے اس جہاں میں بھی کوئی کسی کا نہیں اس جہاں میں بھی کوئی کسی کا نہیں ہے ہر بندے کو نفسہ نفسی کا عالم ہے ہر بندے کی دوڑ اپنی ہے اور ہر بندے کی فکر اپنی ہے اس لیے اپنے لیے کچھ خود بنا لیں خود عمال کر لیں خود آخرت کا زہیرہ کٹھا کر لیں اور آخرت میں تاں کہ ہمیں کوئی کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمارے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر کوئی دنیا کا نظام چل نہیں سکتا میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ دنیا دنیا بھی ان کے پاس بہت تھی بڑے پیسے تھے بڑے جائدہ تھی پرابٹی تھی مگر فوت ہو گئے فوت ہونے کے بعد ان کی اولاد کے آنکھوں سے آنسو تک نہیں جاری ہوتے ہیں اتنے صحت دل کے ہوتے ہیں کہتے ہیں بس فوت ہو گئے تو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس ٹھیک ہے کوئی آپ کی فکر نہیں کرنے والا کوئی آپ کا غم کرنے والا نہیں دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد محبت کرنے والا ہے یا غمگین ہے آپ کے لیے وہ آپ کی ماں ہے یا وہ آپ کا باپ ہے ماں سب سے آگے اول نمر پہ ہے اگر آپ گھر کو نہیں آتے تو آپ کی فکر ہوتی ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوتا تو آپ کی فکر ہوتی ہے آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کی فکر ہوتی ہے آپ پریشان ہوتے ہو تو ماں کو آپ کی فکر ہوتی ہے یہ ایک وہ رشتہ ہے جس رشتے کی مثال اللہ نے بھی دی ہے کہ اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر بھی ماں کے زیادہ کام اور عداب بیان فرمائے ہیں زیادہ حق بھی ماں کا ہے پھر باب کا ہے اس لئے اپنے لئے خود دنیا کے اندر نیک عمال کریں اور انسان کی موت کا کوئی پتہ نہیں آپ کب بیمار ہو جائیں کب آپ دنیا سے چلے جائیں کب آپ کا بلاوہ آ جائیں اور اس لئے ہماری تیاری ہونی چاہیے اپنی غلط فہمیوں سے اپنے دماغ کو صاف کریں دل کو صاف کریں کہ آپ کے بعد جو گھر کے نظام ہیں یا بائی کے نظام ہیں درم برم ہو جائیں گے کوئی درم برم نہیں ہوتا کوئی کسی کے لئے نہیں مرتا دو تین دن رونے کے بعد سب دنیا ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے ہم دن رات جن لوگوں کے لئے جن اپنے رشتہ داروں کے لئے جن قریب ہی حضرات کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے ہم محنت کرتے ہیں وہ محنت اتنی کرتے ہم اپنے عملوں کو نیک عملوں کو بھول جاتے ہیں اور بعد میں جب مرنے کے بعد کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی قبر پر نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی پوچھتا ہے بس چار دن کا غم ہے پھر اس کے بعد خوشی ہوتی ہیں اس لئے ہم نے اپنے آخرت کے زہیرہ خود بنانا ہے آخرت کے لئے خود عمل کرنے ہیں لوگوں کو نہیں دیکھنا اپنے عزیز و قارب کو یہ نہیں ہے کہ آپ حقوق پورے نہ کریں حقوق سب کے پورے کریں بیوی بچوں کے لئے رزق حلال کمائیں مگر اتنی حرس مت کریں کہ آپ کو نیک عمال کرنے کا بھی وقت نہ ملے آپ کو نیک عمال کرنے کے لئے ٹیم نکالنا بہت مشکل ہو جائے اس لئے اتنا کریں جتنا آپ کا حق ہے اور اتنا حرس میں مت پڑیں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور رہیں اور مرنے کے بعد آپ کے پیچھے جن کے لئے آپ نے اتنی محنت کی ہے اور وہ بھی آپ کو کچھ بھی زہیرہ نہ بہے سکیں تو بہتر یہی ہے کہ یہ دنیا تھوڑے دن کا گھر ہے انسان بیمار ہوتا ہے بیماری کے بعد انسان کی جو حالت ہوتی ہے یہ بیماری میں جو حالت ہوتی ہے یہ اسی کو معلوم ہوتا ہے وہ آہیں آہیں نکل رہی ہوتی ہیں اور ترہ پرہ ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کی بیماری ہیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں وہ انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے میری دنیا میں دنیا میں رہنے کی تھوڑے دن ہے میرا آخری وقت آنے والا ہے اس وقت کی حالت کو اگر آپ یاد کریں تو بعد جب بعد میں آپ کو صحت ملتی ہے اور اس وقت آپ اس حالت کو بھولیں تو میں کہتا ہوں صحت کے ایام کے اندر وہ بیماری کے ایام اگر آپ یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کو آخرت کے عمال کرنے کی بھی توفیق نصیب ہوگی دنیا چند روزہ ہے ہم نے دنیا سے جانا ہے کوئی کسی کے ساتھ قبر میں لٹایا نہیں جاتا اس لیے اپنا غم اپنا ہی ہے اپنا درد اپنا ہی ہے ہم نے صرف دوسروں کے حقوق پورے کرنے ہیں نہ کہ یہ دن رات ایک کرنی ہے صرف جو ضرورت ہے جو ہمارا حق اور فرض ہے ہم نے وہ پورے ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا ہے مگر جو حق اور فرض نہیں ہے ہم نے اس کی حرس بھی نہیں کرنی اپنے لئے آخرت کا خود سمان بنانا ہے اور نہ کہ دوسروں کو پیچھے دوسروں پر امید رکھنی ہے کہ یہ ہمارے پیچھے عمال کریں گے جب ہمارے پاس اپنے کرنے کے لئے عمال کرنے کے لئے ٹیم ہی نہیں ہے تو دوسرہ کون شخص کرے گا جب آپ خود اپنی فکر نہیں کرتے آخرت کی تو دوسرہ آپ کے لئے کون فکر کرے گا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہی بتایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرتے تھے اور امت کی فکر کرتے کرتے دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اس لئے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اپنے عمال کی فکر کرنی ہے اور اپنے بیوی بچوں کے نیت عمال کی فکر کرنی ہے نہ کہ ان کے لئے دولت اتنی کٹھی کر لیں نہ کہ ان کے لئے خزانے اتنی کٹھے کر لیں نہ ان کے لئے اتنے پلات بنائیں نہ اتنے کارخانے گاڑیاں ان کا کوئی آپ کو اتنا سواب نہیں ہے آپ ان کے حقوق پورے کرنے کے بعد اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات پورے کرتے ہیں نیک عامات کرتے ہیں یہی آپ کے لئے آخرت میں بکشش کا سواب بنیں گے اور یہی آپ کی آخرت کا خزانہ ہے یہ آخرت کا خزانہ آپ اگر دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے اکٹھا نہیں کریں گے تو آپ کے پیچھے کوئی بھی زیادہ خزانہ بیجنے والا نہ ہے اور نہ ہی آپ کو امید رکھیں میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا فوت کی جب انسان کوئی اپنا قریبی بھی فوت ہو جائے اس کے جنازے میں لوگ کھڑے ہو کر ہنستے ہیں اور گپے لگاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کسی کو کسی کوئی فکر نہیں ہے ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہے ہر بندے کو اپنی فکر ہے ہر بندہ اپنے پیر برنا چاہتا ہے ہر بندہ اپنے کو خوشیوں میں دیکھنا چاہتا ہے ہر بنا اپنے آپ کو تندرس دیکھنا چاہتا ہے نہ کوئی دوسری کی فکر نہ کوئی کسی دوسرے کا غم ہے اس لیے دین کے اندر تو ہم نے دوسروں کا غم کرنا ہے دنیا کے اندر ہم نے دوسروں کا غم ہونی کرنا ہم نے ہرس نہیں کرنی اس لیے اپنی آخرت کا سنوارنا ہے اللہ نے ہمیں یہ چند دن کی زندگی دی ہے اپنے عمال کو اچھا کریں ہم اچھے اخلاق پیدا کریں اچھے عمال ہوں آخرت کے لیے بھی تاں کے ہماری نجات کا سبب بنے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے زہیرہ کٹھا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جتنا ہماری ضرورت ہے جتنا ہمارے پہ حقوق ہیں ہمیں اتنا کرنے کی اتنا کٹھا کرنے کی اتنا کمانے کی توفیق نصیب فرمائے زیادہ لالت سے ہرے سے ہماری حفاظت فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمين